اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان اسامہ بن نتیق آپ کی خدمت میں خاصر ہے اور آپ دیکھ رکھے گئے ہیں ڈیلی پاکستان ناظرین شہر اقائد کی یونیورسٹی سر سید الیکٹرونک انجینرنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے اور میرے ساتھ جو تین لوگ موجود ہیں یہ ہیں الیکٹرونک انجینرنگ کے سٹورنٹس فائنل یہ پروجیکٹ انہوں نے ایک بنایا گیا اور وہ بنائی گیا روٹی میٹک پاکستان میں پہلی بار فولی آٹومیٹڈ یہ مشین ہے روٹی میٹک جس میں سولہ روٹیاں تو ایڈے ٹائم بن جاتی ہیں جو سارا پروسیس ہے وہ آپ اپنی سکرین پر اس وقت مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آٹھے کو گوندا جاتا گیا یا جس کو پروپر ایک سولیڈ شکل میں ہوتا گیا ایک پیڑے کی فارم میں وہ پریشر کے طرح نیچے آتا ہے پھر ایک روٹی جو پوری سٹریٹ ہو جاتی ہے مطلب اگر آپ کہا جائے تو خان صاحب کا تندور کا پورا منظر ان لوگوں نے بنایا ہے بیٹھ کے بہت دماغ لگا ہے تندور پر کھڑے ہوکے انہوں نے دماغ کو سمال بھی کیا ہے خواتین کے کام کو انہوں نے کافی حد تک کم کر دیا ہے مسلسل گرمی میں کچن میں کھڑے رہنا ایک کے بعد ایک روٹی بناتے رہنا اور آپ ایڈ ٹائم چونکہ سولا روٹیاں آ جائیں گی تو ایک بات تو تیہ ہے کہ خواتین ان کو دعائیں دیں گی فائنل یا پروجیکٹ میں اوبیسلی لوگ کچھ نہ کچھ تو بناتے ہیں کہیں نہ کہیں دماغ رہتا ہے اس طرف دماغ کیسے دیا ہے دیکھا کسی کو کہ کچن میں کتنی مشکت ہے کس قدر گرمی میں بندہ کھڑا ہے یہ تندور پر گئے اس نے لیٹ روٹی دی کیوں ذہن میں آیا کہ روٹی مٹک بنانی چاہیے اگزیکلی ایسا ہی ہے بہت سارے ایسے فیزز سے ہم گزرے تھے ہم لوگ لائن میں لگتے تھے خواری سے بچنے کے لیے ہم لوگوں نے سوچا کہ ایک ایسی مشین ہونی چاہیے جس کے اندر ہم لوگ ایک روٹی کے لیے اتنی خواری کر رہے ہیں کبھی کوئی نمبر کا ایشو آ رہا ہے کہ اس نے بولا کہ آپ پہلے آرڈر دے کر نہیں گئے تو ہم لوگوں نے بولا کہ کیوں نے پورے پروسیس کو آٹومیٹ کر دیا جائے اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہے مشین تو تیار ہو گئی فائنل یر پروجیکٹ بھی بن گیا کتنا عرصہ لگا کتنی قیمت لگی اس تمام تر چیز کو بنانے میں تقریباً ایک سال میں جو ہے ہمارا پورا کمپلیٹ ہوا تقریباً ڈیلڈ لاک تک میں جو ہے یہ کمپلیٹ ہوا ڈیلڈ لاک روپے لگا ہے ویڈیو ناظرین آپ نے سکرین پر دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کس طرح سے اس خود کام کر رہے ہیں سپری کر رہے ہیں چیزوں کو جوڑ رہے ہیں تو یہ ساری انتق محنت کرتے رہے ہیں کیا کہتے ہیں ورڈ کیا دیا گیا فولی آٹومیٹڈ مشین کیوں بولتے ہیں تندور میں آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ وہ سارا کام حاصل کر رہے ہیں تو تین سے چار لوگ تقریباً کہنا میں ایک تندور میں روٹی بنانے میں ان کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے تو یہ مشین بسکلی سارا کام پریسنگ کا پیڑا بنانا یہ ساری چیزیں مشین کر رہی ہے تو فولی آٹومیٹک پاکستان میں پہلی بار ہے جی پاکستان میں پہلی بار ہے یہ فولی آٹومیٹک روٹیمیٹک مشین سر روٹیاں کتنی بنتی ہیں ایڈ ٹائم اس کے اندر ایک منٹ پر ہم لوگ سولا روٹیاں اس سے زائد روٹیاں نکال سکتے ہیں ویڈ ریسپیکٹ ٹو در ریکوارمنٹ یہ سارا پروسس بنایا ہے تو گھر میں بتا لگا ہوگا کہ ہم یہ بنانے جا رہے ہیں گھر والوں کو ریسپونس کیا تھا خاص کر خواتین کام بھی نے کیا کیا وہ لوگوں نے تو پہلے یہ سمجھا کہ ایٹس انبلیویبل کہ ایسی بھی کوئی مشین اگزسٹ بھی کر سکتی ہے تو ہم لوگوں نے بولا کہ نہیں ہے بلکل اگزسٹ کر سکتی ہے اور ہم لوگ بلکل ایک پروپر پلیننگ کے تحت اس کو لے کے چلے اور ویڈن ایئر ہم لوگ نے چیز بنائی ہے اور اب سب خوشی ہیں کیا پروسس ہے کس طرح وہ آٹا بنتا ہے کتنے پروسس ہوتی بھی وہ گھوٹی گزرتی گئے اور کتا ٹائم درکار ہوتا ہے تین فیزز میں مشین ڈیوائیڈڈ ہے ایک مکسنگ بریٹ فورمیشن اور اوون مکسر ہم لوگوں نے دنیا کا میں کہوں گا ورلس فاسٹس مکسر ہم لوگ نے بنایا ہے ویڈن سکس منٹس آپ اس میں مکسن کر سکتے ہیں وہی آپ کا مینئول طریقہ ہے کہ آپ نے مکسنگ کے جو بیسک انگریڈیئنٹس ہوتے وہ ڈال دے ہیں ویڈن سکس منٹس آپ کی مکسنگ دن ہو جائے گی اس کو بریٹ فورمیشن ہے اس کے بعد اوون پر فائنل ہی آپ کا آوٹ پور نکلے گا ویڈن منٹ سکسٹین چھپاتی زیادہ ٹائم آپ ایزیلی اس پر سے نکال سکتے ہیں صرف یہی نہیں کہ چھپاتی پر چیز محدود ہے شیر مالتا فتان پیزا کے ایک پیشٹریز کچھ بھی آپ اس پر سے نکال سکتے ہیں یہ جو مشین ہے یہ تندور سے مختلف ہے اس میں ایسا کیا ہے جو تندور میں نہیں ہے کتنی مین پاور لگتی ہے کس طرح سے آپریٹ ہوتی ہے یہ مشین ہے اس میں جائے صرف ایک آپریٹر یوز ہوگا جبکہ تندور وغیرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً تین سے چار جو ہے یوز ہو رہے ہوتے ہیں ان کی پر پرسنٹ پیمنٹ جو ہے سیل بھی وہ تقریباً پچیس ہزار سے تیس ہزار روپ ہے ہم یہاں پہ ایک آپریٹر کھڑا کر سکتے ہیں جو تقریباً پنزہ سے بیس ہزار بھی لے تو ہماری کالز کافی کام ہو سکتی ہے اس سے پوٹنچل کتنا ہے ان فیوچر گھریلو کاموں میں کمشل سرکٹر میں کیا یوز کی جا سکتی ہے اگر توجہ دلانیوں متوجہ کرنا تو کیا بتائیں گے اس کے بعد انڈسٹریل پوائنٹ آف فیو سے بھی ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں اس کو ایمپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے جہاں پہ بڑی تعداد میں زہر سی باتیں روٹیاں رکوائر ہوتی ہیں تو کم ٹائم میں وہ یہ مشین ہمیں کر رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ کیا جائے کووڑ کو دلان ہائیجین کو تو مینٹین کیا گیا جا ٹھیک ہے پروپر کور ہو کے چیزیں ایک بار نکل گئیں پروسسس کے تدہ ہوتی بھی چیزیں گزر گئیں روٹی بن جاتی گئے کسی کم ہوئی بھائی دیکھیں کس کے لیے ہم لوگوں نے اس میں دو ڈیفرنٹ ٹیکنیکس استعمال کر رہی ہیں بسکلی ہائیبریڈ مشین ہے جو صرف آپ اوپر سے دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہائیبریڈ ٹیکنالوجی اس میں استعمال کیا گیا نیچے اس کے اندر ہم لوگ نے پی ٹی جی آئی ٹی پارچلی گیس ڈیسٹریبیوٹیڈ انجیکشن ٹیکنیک جس طریقے سے ہم لوگ ای 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 فائی فیل ایفیشنٹ کارز دیکھتے ہیں اگزیکلی ہم لوگ گیس اس کے اندر اس طریقے سے پروائیڈ کر رہے ہیں یہ نہیں کہ بھری طریقے سے گیس کا وال کھول دیا تو گیس جائے جاری ہے سیکنڈ لیس میں ہم لوگوں نے ہیٹرز لگائے ہیں اور تھرمو سٹیٹ لگائے ہیں ایک پرٹیگلر ٹیمپریچر ایکوار ہونے کے اوپر ٹیمپریچر خود منٹین ہو جائے گا ٹیمپریچر ضائع نہیں ہوگا اگر ایکسیڈ کر جائے گا تو وال خود بند ہو جائے گا لازم گفتگو سنی آپ نے ان نوجوانوں کی یہ بات تو تیہ ہے کہ ملک پاکستان میں بے شک بے پانا ٹیلنٹ موجود ہے یہ مشین یقینی طور پر آنے والا وقت میں ایک شاکار ہے اسی امید کے ساتھ کہ شہر قاہد بالخصوص ملک پاکستان ترقی کی راہ پر گانزن ہو جائے مجھے اپنے میزوان اسامہ بن عطیق کو اجازت دیجئے گا دیکھتے رہے ہیں ڈیلی پاکستان خدا حافظ